شامی صاحب آپ تو حکومت ایک امپائر کی انگلی کا ایک دفعہ پھر اشارہ کر رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ جس خطرے کا حکومت اندیشے کا اظہار کر رہی ہے وہ درست ہے دیکھئے یہ تو سنا ہے اور اس کی تصدیق بھی شاید ہو گئی ہے کہ ان کی ملاقاتیں تو کچھ ہوئی ہیں ایک ہوئی ہے یا دو ہوئی ہے لیکن وہ ملاقاتیں جو ہیں وہ اس سے کامیاب نہیں ہوئی تو خان صاحب جو ہیں اپنا دباؤ بڑھا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیدھی انگلیاں ہوں یا ٹیڑھی انگلیاں ان سے وہ گھی نکال لیں لیکن مشکل یہ ہے کہ خان صاحب جس ڈگر پہ چلنا چاہتے ہیں وہ جس تحریک کا اعلان کرنا چاہتے ہیں وہ اسلام آباد کی طرف جو مارچ کرنا چاہتے ہیں اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ خود اس کے پھندے میں آ جائیں گے خود اس کا شکار بن جائیں گے تو ان کا بھی بڑا امتحان ہے جس طرح انہوں نے عدالت کے معاملے میں اپنے رویے پر نظر ثانی کی ہے اور وہاں معذرت کا اظہار کیا ہے اسی طریقے سے ان کو چاہیے کہ اپنی سیاست جو ہے اس پر بھی نظر ثانی کریں اور اگر وہ سیدھے طریقے سے اپنی بات کرتے رہیں گے اپنا دباؤ بڑھاتے رہیں گے اور انتخابات تک پہنچ جائیں گے تو ان کے ہاتھ کچھ نہ کچھ آ سکتا ہے لیکن اگر وہ ٹیڑی انگلیاں سے گھی نکالنے کی کوشش کریں گے تو گھی تو نہیں نکلے گا ٹیڑی انگلیاں سے تو خون بھی نکل سکتا ہے اور یہ جو خون کا معاملہ ہے یہ بہت خطرنات بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے خان صاحب کا یہ بھی امتحان ہے اور ان کے مخالفوں کا بھی امتحان ہے ان کے مخالف جو ہیں وہ بھی کچھ ڈر رہے ہیں کچھ ڈرا رہے ہیں ان کو بھی معلوم نہیں کہ کیا ہوگا ان کے ساتھ کیا ہوگا یا وہ کسی کے ساتھ کیا کریں گے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حواس قابو میں رکھیں اور سیاسی لڑائی کو سیاسی طریقے سے لڑیں یہی ان کے لیے بھی بہتر ہوگا خان صاحب کی تو اب سیاست کا ایک ہی مہور ہے وہ ہے اگلے آرمی چیف کی تائناتی جس کے لیے وہ ایک طرف ایجنسیوں پر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ دھمکیاں دیتی ہیں مسٹر ایکس مسٹر وائی کی بات کرتے ہیں اور ایجنسیاں ظاہر موجود آرمی چیف کے ماتحت ہیں مگر موجود آرمی چیف کی توسی کی بھی وہ ساتھ میں بات کرتے ہیں تو جو جاویل لطیف صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ لاشے گریں پھر امپائر کی انگلی کھڑی ہو کوئی ممکن ہے کہ خان صاحب کی خواہش کسی بھی طریقہ سے پوری ہو تو مرضی کی تائناتی تو حاصل نہیں ہوگی نا پھر تو لاشے گریں گی تو بہت کچھ اُلٹ جائے گا اور بہت کچھ ایسا ہو جائے گا جس کی خواہش نہیں کی جا سکتی اور اس وقت آپ دیکھیں ملک جن بہرانہ میں گھرا ہوا ہے معیشت کا حال آپ دیکھ لیجئے سیلاب نے جو صورت کر دی ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے پھر آپ دیکھیں کہ ہماری تاریخ میں پہلی بار میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ شیری مزاری مراد سعید اور شیخ رشید فرانس کے خلاف لوگوں کو اکسا رہے ہیں فرانس جو ڈونرز کانفرنس بلانے کا ارادہ کر رہا ہے سیلاب جزگان کی مدد کرنے کی بات کر رہا ہے اس کا وعدہ کر رہا ہے اس کے خلاف اکسا رہے ہیں جتھوں کو اکسا رہے ہیں ان کو یہ بلکل شاید پاغل ہو گئے ہیں ان کو کسی حدود و قیود کا خیال نہیں رہا تو جب لوگ اس سطح پہ پہنچ جائیں تو پھر ان کے ہاتھ کچھ آیا نہیں کرتا ریاست کی چابیاں ان کے حوالے نہیں کی جا سکیں گی اور نہ ہوں گی اور ان کے لیے مشکل پیدا ہوتی چلی جائے گی وہ اپنی مشکلات میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے تو اس لیے جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ تو اپنی جگہ گھبرا رہے ہیں لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر معاملات ہاتھ سے نکلیں گے تو پھر کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے بلکہ جو ہاتھ ان کو قابو کرنے کے دعوے دار ہوں گے شاید وہ بھی کپ کپ آؤٹھیں اب پاکستان جو ہے نہ 58 کا پاکستان ہے نہ یہ 99 کا پاکستان ہے نہ یہ یایہ خان کے وقت کا پاکستان 97 کا پاکستان ہے پاکستان بہت مشکل صورتحال میں ہے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے کمی کرنی چاہیے ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے دستور کا احترام کرنا چاہیے اس کی حدود میں رہتے ہوئے اپنی خواہشات کو پالنا چاہیے وگرنہ یہ خواہشات جو ہیں وہ لے بیٹیں گی اور لے ڈوبیں گی سیاست کو کیا نقصان ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی آپ نے ابھی جو فرانس کی مثال دی اس سے پہلے عمران خان صاحب حکومت سے جاتے جاتے آئی ایم ایف کا پروگرام ڈی ریل کر گئے تھے پھر جب آئی ایم ایف کے پروگرام بحال ہونے لگا تو شوکت ترین صاحب کی آڈیو لیگ سامنے آگئی جس میں نظر آیا کہ آئی ایم ایف کی پروگرام کی بحال ہی ناوز کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھئے شادیب صاحب یہ جو پاپولارٹی کا معاملہ ہے نا یہ بھی ایک دھوکہ نہیں ہے یہ اپنے آپ کو فریب دینے کے مترادف ہے اگر یہ پاپولارٹی کو مستقل طور پر ہوتی تو یہ چار مہینے پہلے پانچ مہینے پہلے بھی تو نظر آتی نا چار پانچ مہینے پہلے کہاں تھی یہ تو ایک بلبلہ ہے پاپولارٹی ہوا کی طرح ہوتی ہے وہ آتی ہے اور گزر جاتی ہے یہ پانی کا ریلہ ہے اور اگر اس کو نہ سنبھالا جائے تو یہ تباہ کاریاں اس کی دیدنی ہوتی ہیں تو پاپولارٹی کوئی مستقل چیز نہیں ہے اور پاکستان کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور مختدر حلقے بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اگر یہ خیال نہیں ہے کہ کہاں اختلاف کے حدود شروع ہوتے ہیں کہاں ختم ہوتے ہیں کہاں ریاست اس کی ذات میں آ رہی ہے جو بات موسن لغاری کو معلوم ہے وہ آپ کو معلوم کیوں نہیں ہے آپ اس کا ادراک کیوں نہیں کر پا رہے ہیں تو اگر آپ ریاست کو پامال کریں گے تو ریاست پر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرے گی جہاں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا وہاں ریاست کے سینے میں بھی دل نہیں ہوتا اور اس کا ہم بار بار تجربہ کر چکے ہیں اور اگر کسی نے چیلنج کیا اور یہ روش جاری رہی تو پھر بھی اس کا تجربہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا